امیجن کریں آپ ایک جنگل سے گزر رہے ہیں چلتے چلتے آپ کو تین دروازے نظر آتے ہیں ایک میں آگ ہوتی ہے اگر اس میں آپ گئے تو آپ جل کر راہ ہو جاؤ گے دوسرا میں بلکل اندھیرہ ہوتا ہے اس میں آپ صرف لائٹ لے کر ہی جا سکتے ہو ورنہ آپ کبھی واپس نہیں آپ آؤ گے اور تیسرے دروازے میں ایک ایسا جانور ہے جو کہ اپنے موں سے تیزا پھینک رہا ہے اگر آپ اس روم میں جاؤ گے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا تو آپ کو کیا لگتا ہے کون سے دروازے سے جانا ٹھیک رہے گا سوچ لیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے تو کیا سوچا آپ نے کون سے دروازے سے جانا ہے یا ابھی تک آپ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ کون سے دروازے سے جانا ہے ویسے یہ بہت ہی آسان ہے بس آپ کو تھوڑا سا دماغ لگانا پڑے گا پہلے تو آپ کو جا کر کسی بھی ایک درخت کی تہنی توڑ لینی ہے اور پھر اس کو آگ لگا لیں اور پھر روشنی بن جائے گی اور پھر آپ آرام سے اس اندھیرے والے گیٹ سے جا سکتے ہیں کیونکہ باقی دروازوں سے بچ کے گھزرنا تو بلکل impossible ہے آج آپ سے کچھ ایسے ہی سوال پوچھے جائیں گے جو کہ آپ کو سوچنے پر کافی مجبور کر دیں گے پر ان سوالوں کے جواب صرف جینئس لوگی دے پائیں گے ویسے تو ہر کوئی اپنے آپ کو جینئس سمجھتا ہے پر آج دیکھتے ہیں کہ ایکچلی کون جینئس ہے تو ہر سوال کا جواب سوچنے کے لیے آپ کو 20 سیکنڈ کا ٹائم دیا جائے گا اور ہر سوال کا صحیح جواب دینے پر آپ کو ملیں گے 10 پوائنٹس آپ اپنے پوائنٹس گن کے جائیں اور ویڈیو کے لاشٹ میں آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ ٹوٹل کتنے پوائنٹس بنے آپ کے بس چیٹنگ نہیں کرنی تو پھر ریڈی ہو جائے ٹیسٹ نمبر ایک اگر آپ کے سامنے ایلیفنٹ یعنی ایک ہاتھی آ جائے تو آپ اپنی جانت کیسے بچاؤگے آپ کے پاس دو آپشنز ہیں ایک یا تو وہاں سے بھاگ جاؤ دو یا تو جلدی سے کسی چیز کے پیچھے چھپ جاؤ تو آپ کیا کروگے بھاگوگے یا پھر چھپوگے سوچ لیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے تو کیا جواب ہے آپ کا آئی تھنک آپ کو آپشن دو چننا چاہیے بھاگنے کا تو بلکل سوچیں ہی مت کیونکہ ہاتھی آپ کو چھوڑے گا نہیں پر اگر آپ چھپ جاتے ہیں تو آپ بچ سکتے ہیں نمبر دو آپ ایک کمرے میں بند ہیں اس کمرے کے پانچ دروازے ہیں دور نمبر ایک جس میں سمندر ہے جو کہ شارک مچھلیوں سے بھرا ہوا ہے دور نمبر دو میں ایک بھوکھا شیر ہے جو کہ کئی سالوں سے بھوکھا ہے اگر آپ اندر گئے تو وہ آپ کو کیسے کھائے گا یہ تو آپ جانتے ہی ہیں دور نمبر تین میں بہت زور سے آگ جل رہی ہے آپ اس میں گئے تو جل کے مر جاؤگے دور نمبر چار میں ایک کاتل ہے جو کہ آپ کا قتل کر دے گا دور نمبر پانچ میں ایک کمرہ ہے جو کہ دس فلور اوپر ہے اور اس کی بس ایک کھڑکی ہے جہاں سے آپ چھلانگ لگا سکتے ہو پر اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے اگر آپ چھلانگ لگاؤگے تو کیا ہوگا آپ جانتے ہی ہیں تو اب آپ وہاں سے اپنی جان بچانے کے لئے کون سا دروازہ چنوگے جواب سوچ سمجھ کے دینا ہے آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے تو کیا جواب ہے آپ کا یہ تھوڑا آسان تھا اگر نہیں آئی تو آپ کو دور نمبر دو سے جانا چاہیے کیونکہ شیر کئی سالوں سے بھوکھا ہے اب تک تو وہ مر ہی گیا ہوگا نمبر تین یہ تھوڑا مشکل ہونے والا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں بال کون سے گلاس کے نیچے ہے سوچ لیں آپ کے پاس دس سیکنڈز ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کون سے گلاس کے نیچے ہوگی بال یہ رہی بال آپ کا جواب صحیح تھا یا غلط نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیں چلیں ایک بار پھر سے ہو جائے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ بال کون سے گلاس کے نیچے ہے آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ رہی بال چلو اب لاتے ہیں چار گلاس کیا آپ بتا سکتے ہیں ان میں سے کون سے گلاس کے نیچے بال ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ رہی بال نمبر چار ایک آدمی ہے جو کہ دیکھ نہیں سکتا اسے ڈاکٹر نے گولیاں دی اس کے پاس ٹوٹل چار گولیاں ہیں دو ریڈ اور دو بلو اسے ڈاکٹر نے کہا کہ اسے دونوں میں سے ایک ایک گولی کھانی پڑے گی ایک ریڈ اور ایک بلو ورنہ اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے اب اس نے گولی کھانی ہے آپ بتا سکتے ہیں اس کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ کون سی ریڈ ہے اور کون سی بلو کیا بتا سکتے ہیں اسے اب کیا کرنا چاہیے سوچ لیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے اس کو چاہیے کہ ساری گولیوں کو آدھا ادھا کر کے سب کا ایک ایک ٹکڑا کھا لیں اور پھر نیسٹ ٹائم دوسرے حصے کو کھا لیں اس سے آسانی سے اس کی پرابلم حل ہو سکتی ہے اگر آپ کا بھی یہی جواب ہے تو گریٹ ماننا پڑے گا کہ آپ کافی سمارٹ ہو نمبر پانچ اب یہ تھوڑا مشکل ہونے والا ہے اس تصویر میں تین دفعہ ایس لکھا گیا ہے کیا آپ ایس ڈھونڈ سکتے ہیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے کیا آپ کو ایس ملا نہیں ملا تو یہ رہا نمبر ساتھ ان میں سے غلطی ڈھونڈیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے یہ تو بہت ہی آسان تھا کیا آپ کو غلطی ملی نہیں ملی تو یہ رہی نمبر آٹھ اس تصویر میں ایک جانور ہے جو کہ ہر کسی کو نظر نہیں آئے گا اگر آپ کی آنکھ تیز ہے تو وہ آپ کو نظر آ جائے گا وہ جانور کہاں پہ ہے آپ نے ڈھونڈ کے بتانا ہے آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے موسیقی 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 تو کیا آپ کو جانور ملا نہیں ملا تو یہ رہا نمبر نو اس تصویر میں سے ایس ڈھونڈیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے موسیقی موسیقی کیا آپ کو ایس ملا نہیں ملا تو یہ رہا موسیقی اب ذرا آتے ہیں آپ کے دماغ کے ٹیسٹ پر امیجن کریں آپ ایک روم کے اندر گئے ہوئے ہیں اور اس روم کے چار دور یعنی چار دروازے ہیں آپ اندر کھڑے روم کو دیکھ رہے ہیں اتنی دیر میں پورا روم ہلنے لگ جاتا ہے اب آپ کو جلدی سے اس روم سے باہر نکلنا ہے پر آپ کو یہ یاد نہیں کہ آپ کس روم سے اندر آئل ہے چاروں دروازے خطرے سے بھرے ہوئے ہیں ایک دروازے پر بوکھا شیر بیٹھا ہوا ہے دوسرے پر بہت سارے سام بیٹھے ہوئے ہیں اور تیسرے دروازے سے ایسی گینس نکل رہی ہے جو کہ آپ کی جان لے لے گی اور چوتھے دروازے پر خون خار جانور کھڑے ہوئے ہیں جو کہ ایک منٹ میں آپ کو نگل جائیں گے تو اب آپ اس روم سے باہر کیسے نکلو گے آپ کے پاس 10 سیکنڈز ہیں اگر آپ باہر نہ نکلے تو روم آپ کے اوپر گر جائے گا آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے تو کیا سوچا ہے آپ نے آپ کون سے دروازے سے باہر نکلو گے اگر آپ نے گیٹ نمبر 3 چنا ہے تو آپ بچ جاؤ گے باقی گیٹ سے آپ کا بچنا بلکل مشکل ہے کیونکہ کچھ دیر کے لیے آپ اپنی سانس روک کر گیٹ نمبر 3 سے نکل سکتے ہیں پر باقی گیٹ پر تو بچنے کے چانسز ہی نہیں ہیں بس ویڈیو کیسے لگے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہیں بھولنا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ